اسی طرح میر پرخاص میں سیلاف ودہ خاندانوں کے لیے مختص سرکاری راشن اور کمبل فروغ کرنے والے مختیار کار قیوم جتوئی کو ٹیم سریعام کے ثبوتوں کے بعد ڈپتی کمیشنر زین العابدین نے گرفتار کروا دیا تھا لیکن یہ گرفتاری کتنی دیر قائم رہ سکی یہ شخص کیا اب بھی اپنے عہدے پر بحال ہے یا پھر معذول کر دیا گیا یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ جان سکیں گے میر پرخاص میں سیلاف متاثرین کے لیے مختص حکومت سندھ کی مہر والے کمبل اور راشن بازار میں بیچنے والے مختیار کار قیوم جتوئی کو ٹیم سریعام کے ویڈیو ثبوتوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا ڈپٹی کمیشنر میر پرخاص زین العابدین نے نہ صرف مختیار کار کو گرفتار کروایا بلکہ اس کی بھیانک کرپشن پر ریپورٹ بھی چیف سیکرٹری سندھ کو ارسال کی مختیار کار قیوم جتوئی کو عدالت نے تو زمانت پر رہا کر دیا لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے اسے اس کے عہدے سے برطرف کر کے ایک اچھی مثال قائم کر دی یہ پندرہ راشن آ جائے سرکاری مرکاری جو نہیں ہوں گے آپ کے راشن ان کے کیا دے دوں میں پینسٹھ کمبلوں کے اگر آپ کے ہاؤس سے راشن نکلے گا اور بکے گا مارکیٹ کے اندر پبلک میں سے ہم پہ کاؤنٹرس کرے گا کہ آپ ٹیکس دیں اور ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ ٹھیک لوگوں پہ لگے میرا یقین کرے یقین کرے دل کرے میں کام چھوڑ کے چلا جاؤ ایسے لوگوں کی بجا اس ظلموں سے تم کو لطف و کرم اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا موسیقی